اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی زندگی ایک نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور ہمیں دھیرے دھیرے پروانگ چڑھایا بالک کیا آج عمر ہماری بیس سال بائیس سال پچیس سال ہو گئی اس نے کہا دنیا میں جا رہے ہو دنیا میں اپنی زندگی گزارو لیکن اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک اصول بتا دیے ایک زابطے بتا دیے تمہیں یہ کھانا ہے یہ پینا ہے ایسے چلنا ہے ایسے بیٹھنا ہے ایسے شادی اور بیعہ کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا ہے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے یہ نہیں پڑھانا ہے یہ کاروبار کرنا ہے یہ کاروبار نہیں کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی اور ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی اس نے زندگی گزارنے کی حصول و ذابطے اس نے ہمیں اور آپ کو دے دئیے قرآن کریم کی شکل میں اور اس زندگی کو گزارنے کی حصول و ذابطے بتانے کے لئے ایک بہترین ٹیچر اس نے ہمیں اور آپ کو دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اب اس ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھو گے اور سیکھو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناو گے اللہ تو وہ ہے اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں عطا فرمایا امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے نکال کر تمہارے اندر بھیجا اس نے تمہیں ایک نبی دیا وہ نبی کیا کرتا ہے یطلو علیہم آیاتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے و یزکیہم اور ان کو گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف کرتا ہے نکالتا ہے و یعلمہم الكتاب والحکمہ اور قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے قرآن و حدیث سکھلاتا ہے یہ زندگی اس نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں اور وہ کتاب ہے قرآن اور وہ معلم ہے وہ ٹیچر ہے محمد و رسول اللہ اب ہر آدمی غور کرے اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے سویفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے ہمارے لئے وہ بالے جان بن سکتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری تو یہی زندگی ہمارے لئے باعثِ عذابِ جہنم بن سکتی ہے ہمارے لئے گناہ بن سکتی ہے ہمارے لئے مصیبت بن سکتی ہے